بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کی حوث ثانی زہرہ رزوی اور اس پروگرام میں اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدی کہنا چاہتی ہوں آج ہمارے گفتگو کا عنوان ہے والدین کی اہمیت اور آج ہمائے ساتھ موجود ہیں مایا ناز سکولر فرا رزوی آئیے ہم ان سے اپنی گفتگو کا آواز کرتے ہیں السلام علیکم کیسی ہے آپ مالیکم اسلام فرا صاحبہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی فرا صاحبہ آپ ہمارے سننے والوں کو قرآن اور سننر کی روشنی میں والدین کی اہمیت کے بارے میں کیا آگاہی دینا چاہیں گی عوض باللہ من الشرطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام اور اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری خجت امام مہدی علیہ السلام کو سلام پیش کرتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں دیکھیں ثانی زہرہ اگر آج آپ اس مقام پر موجود ہیں یا میں اگر آج اس مقام پر موجود ہوں یا جتنے بھی ترقی آفتہ کامیاب تعلیم لوگ آج اگر کامیابی کی منازل پر موجود ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنے والدین کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے کامیاب ہیں آج اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو کنیزانے سیدہ کہلنا چاہتی ہیں یا عزدارہ نے سیدو شہدہ کہلنا رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنے والدین کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے دیکھئے میں اپنی گفتگو کا آغاز اس خوبصورت شیئر کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ آ گیا جب بارگاہ حضرت شبیر میں آ گیا جب بارگاہ حضرت شبیر میں وہ ملا راہب کو جو لکھانا تھا تقدیر میں اور روز کرتی ہوں ماباپ کے تقدس کو سلام روز کرتی ہوں اپنے ماباپ کے تقدس کو سلام کہ جنہوں نے پہلی بار بھیجا مجلس شبیر میں اور یہ عزہ داری کہاں ہوتی ہے ہر ایک کو نصیب آج اگر ہم اپنے آپ کو عزہ دارانے سیدو شہدہ کہل آ رہے ہیں تو اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ عزہ داری کہاں ہوتی ہے ہر ایک کو نصیب یہ تو بس ملا کرتی ہے ماں کے دودھ کی تاثیر میں دیکھئے آج والدین کی اہمیت ایک ایسا موضوع ہے جو اپنے اندر ایک سمندر سموئے ہوئے ہیں یعنی ہم جتنا بھی والدین کے لیے بولیں جتنا بھی والدین کے لیے عظمت کے لیے آگاہی دینا چاہیں وہ کم ہے پرودی حالِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کا احترام کرو اپنے والدین کی عطاعت کرو عزیزوں ایک بہت خوبصورت جملہ اپنے سننے والوں کو کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ دنیا کا وہ انمول ترین رشتہ ہے کہ جس کا نعم البدل کائنات کے کسی بھی کسی بھی رشتے میں نہیں ملتا وہ رشتہ چاہے اپنی اولاد کا ہو چاہے بہن بھائیوں کا ہو یا چاہے زوجہ اور شہر کا رشتہ ہو باپ آپ کے رشتے کرنے والبدل کسی بھی رشتے میں نہیں ملتا دیکھئے ہر رشتہ اگر آپ کسی رشتے سے محبت کر رہے ہیں وہ بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور مانتا ہے یعنی گیوین ٹیپ جسے کہتے ہیں کہ ہر رشتہ کچھ نہ کچھ مانگے گا ہر محبت کچھ نہ کچھ ضرور مانگے گی لیکن ماں باپ کی محبت وہ بیلوس محبت ہوتی ہے جو بدلے میں کچھ نہیں مانگتی لیکن ہاں اگر آپ اپنے والدین سے محبت کریں آپ اپنے والدین کا اعترام کریں آپ اپنے والدین کا حکم مانیں تو پردگار عالم آپ کو کامیابی کی منازل پر پہنچا دے گا ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے خوشہ نصیب ہے وہ اولاد جس کے پاس ماں اور باپ دونوں کا رشتہ موجود ہے خوشہ نصیب ہے وہ بچہ کہ جو کسی دکھ اور تکلیف میں مقتلا ہوں تو رونے کے لیے ماں کی کوت موجود ہو اور سر پر رکھنے کے لیے بابا کا ہاتھ موجود ہو تو اپنے والدین کی قدر کیجئے اپنے والدین کا احترام کیجئے آئے کیا آپ کوشہ میں ایک سوار اور کوشہ چاہوں گی ماں باپ اپنے بچوں سے ایک سوار پیار کرتے ہیں بیشپ بیشپ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں فرق آ جاتا ہے ایسا کیوں؟ بیشپ ماں باپ اپنے بچوں سے ایک سوار پیار کرتے ہیں یعنی بڑے بچے سے بھی اتنی محبت اور چھوٹے بچے سے بھی اتنی محبت ہوتی ہے لیکن ایک چھوٹی سی مثال آپ نے کہا نا کہ محبت میں فرق کیوں آ جاتا ہے محبت میں فرق نہیں آتا فرق کس چیز میں آتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی کہ دیکھئے اگر چار بچے ہیں اور چاروں بچے بہتے ہوئے ہیں ماں نے صرف پانی مانگا ہے بچے نے سب سے پہلے اٹھ کر اپنی ماں کو پانی پلا دیا اپنے بابا کو پانی پلا دیا آپ سوچئے اس بچے کی کتنی اہمیت ہو جائے گی ماں کے دل میں اچھا یہاں تو مانگنے کی بات کر رہی ہوں لیکن اگر کوئی ماں ہے بابا ہے بازار سے مارکیٹ سے گھر میں داخل ہوئے ہیں بابا جوب کر کے گھر میں آ رہے ہیں جس بچے نے سب سے پہلے محسوس کیا کہ بابا کو کس چیز کی ضرورت ہے میری ماں کو پانی کی ضرورت ہے آ کے پانی پیش کر دیا پانی مانگا نہیں ہے صرف پیش کر دیا آپ سوچئے ماں باب اس بچے سے کتنی محبت کرے گی دیکھئے ایک عام سی مثال دیتی ہوں کہ جب ماں باب بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں جیسے میں پہلے بھی جب مجالس پڑھتی ہوں ماں باب کی اہمیت پر میں پہلے بھی مجالس میں یہ جملہ کہہ چکی ہوں اپنی دیکھئے میرے بابا اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب ہم بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں تو ہمیں روٹی سے زیادہ اپنی دوا کی فکر ہوتی ہے تو اسی طرح جب ماں باب بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں تو جو بچہ پہلے ان کی خواہشات کا اعترام کرے گا وقت سے پہلے ان کو ہر چیز مہیا کرے گا وقت سے پہلے ان کی دوا میسر کرے گا آپ سوچئے اس اولاد کی کیا اہمیت ہوگی ماں باب کے دل میں تو اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ اولاد کی محبت میں فرقا جاتا ہے یعنی ایک وہ اولاد ہے جو اوچھی نہیں رہی ہے جو اپنی مصروفیات میں مصروف ہے جس کو احساس ہی نہیں ہے ماں باب کا اور ایک وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باب کے ساتھ موجود ہے اپنے ماں باب کی خواہشات کا اعترام کر رہی ہے اپنے ماں باب کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے تو بس اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ حبت میں فرقا جاتا ہے لیکن ماں باب اپنی اولاد سے ایک سپیان کرتے ہیں ایک سی محبت کرتے ہیں بس میں آخر میں یہی سوال جونا چاہوں گی کہ آخر میں اپنے تمام سننے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں آخر میں میں اپنے تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے ماں باب کی قدر کیجئے اپنے ماں باب کا اعترام کیجئے لیکن دیکھیں میں ہوں میں اگر اپنی مثال دوں کہ میں کی چاہتی ہوں کہ میرے بچے میرا اعترام کریں میرے بچے مجھ سے بلند آواز میں بات نہ کریں میرے بچے میرا ہر کہنا مانیں میری اولاد میرا ہر کہنا مانیں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے بیک گراؤن میں کیا دیکھ رہے ہیں اگر میں اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے بلند آواز میں بات کروں گی تو دیکھئے بچہ ایک اورا کاغذ ہے جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں نا بچہ وہی سب کچھ سیکھ رہا ہے اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے بلند آواز میں بات کر رہی ہوں تو بچہ وہی سیکھے گا اگر ہم اپنے بزرگوں کی اپنے ماں باپ کی اپنے پیرنٹس کی بات کو نہیں مانیں گے تو بچہ وہی سب کچھ تو سیکھ رہا ہے پھر ہم اپنے بچوں سے شکوا کیوں کریں کہ آپ ہم سے بلند آواز میں بات نہ کریں آپ ہم سے چیخ کر بات نہ کریں کیونکہ بچہ تو وہی سب کچھ دیکھ رہا ہے نا بہت اچھی ایک مثال ہے بہت اچھی ایک بات ہے کہ انسان وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے ٹھیک ہے نا تو جب ہم اپنے بچوں کو وہی ماحول دے رہے ہیں اپنے بچوں کو وہی سکھا رہے ہیں تو بچہ بھی ہم سے اسی طرح بات کرے گا اگر ہم اپنے بزرگوں کا اعترام کریں گے اپنے فیرنس کا اعترام کریں گے تو یقینا ہمارے بچے وہی تربیت لے کر بڑے ہوں گے اور ہمارے بچے ہمارا اسی طرح اعترام کریں گے آج اگر بچہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے ہمیں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو وہی بچہ سیکھے گا اور وہی بچہ اپنے والدین پسند کرے گا تو اپنے والدین کی قدر کیجئے اپنے والدین کا احترام کیجئے کیونکہ والدین جب موجود ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں ان کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا رشتے موجود ہیں لیکن آپ دیکھئے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنے والدین کے جنازوں پر جو اپنے والدین کی قبروں پر جا کر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں جنازوں پر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں میتوں پر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کا فلا جگہ دل دکھایا ہماری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہاں معصوم کا ایک بہت خوبصورت بات کہنا چاہوں گی یہ قول ہے کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان جس کی وجہ سے اس کے ماں یا باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب وہ چاہے دنیا کا کوئی بھی عمل کر لے کوئی بھی عمل کر لے کوئی بھی عمل کر لے وہ جنت کی خوشبو سے مساختوں کی دوری پر چلا گیا اپنے والدین کا احترام کریں اپنے والدین کی قدر کریں شکریہ 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 ناظرین ہم میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے اسی پروگرام میں آئندہ نیکس ٹائم ہم کچھ نئے سوالات لے کے آزر ہوں گے جب تک لئے اپنی حوش سانی زہرہ کو اجازت دیجئے اللہ 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 اللہ